میں جب پڑھتا ہونا ہوں، عجیب چیل ہوتا ہے مولا بار بار جاتے ہیں مولا میری گود کے کھلائے ہوئے بچے میرے شاگیر جن کو میں نے پنے حرب و ضرب سکھایا وہ قربان ہو چکے آقا میں آپ بھی معلود ہو مجھے اجازت دے مولا حسین جواب میں ایک لفظ کہتے ہیں انتا غلامت الاسکری اے باس تو تو میرے لشکر کا علمبردار ہے علمبردار میں تجھے کیسے چاہتے ہیں اب باس پھر خموش ہو لگتے ہیں علمبردار پھر تمہارا جا کے دیر کہتے ہیں پھر جواب ملتا ہے اب باس تک اس بات کو بردار کریں ایک بک کیسا آگیا کہ اب باس بولا نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جہاں خیمہ مشروع والا تھا بچے اس خیمے میں جاتے ہیں سوخی مشروع کو اٹھاتے ہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں کہ شید کوئی نمی ہو کوئی سکون مل جائے شید کوئی پانی کا گودھ مل جائے اور میں معصوم سکینہ مولا حسین کی بیٹھی بھی ہے جب یہ مندر دیکھا نا اب باس مولا سے رہا نہ گیا وہ دوڑ گیا گی چچا پھیاس مولا حو اے پیاس اب باس مولا نے کہا ایک چھوٹا مشکیزہ لے رہا ہو ایک بندہ بچی مشکیزہ نے کیا ہی کہا میرے در کندے پہ پہنا دو پہنایا گیا اور اس کے بعد اب باس مولا آئے پیچی کو اٹھایا ہوا مشکیزہ پہنا ہوا اور آقا سے آگے کہتے ہیں آقا آپ تو مجھ سے ان بچوں کی پیاس بردہ ہوئی تھے اور کہا یہ صدای علیہ دار مجھ سے ان مزید نہیں چھوٹی جاتی یہ در یہ لفظ کہے اللہ اکبار ادھر مولا حسین نے جگاہ کی محسون سمینہ ملے مشکیزہ بھی لیا ہو میرے مولا نے ایک لفظ کہا اب باس تو تو میرے لشکر کا دوردار ہے میں تنہے کیسے پھیجوں رہا نہ گیا کہا کہا وہ لشکری کہاں رہو اب باس کا لائک ترین شگر اکبر بھی سو گیا قاسم بھی سو گیا آؤ نا محمد بھی سو گئے اصحاب سارے شہادت پا چکے انصحاب سارے شہادت پا چکے اب وہ لشکر کی دریا پھر ام مولا حسین کیا جواب دے صرف ایک لفظ کہا اب باس اب باس تم جا رہے ہو اب یہ جو ساتھ سفارش نے ہے اب باس سمینہ کی اب ایسا ہے اب باس جاؤ پھر ان بچوں کے لئے پانی کی گرسہ بھی رہو جان کی جازت تب بھی نہیں ملی اجازت ملیا جاؤ تو پانی کی سویل کرو پانی کا برستہ نکالو اب باس این افدار اس تک گئے ہیں جیسے ہی اب باس دکھ لے ہیں میدان میں تو شزیدی پھوچوں کے اندرے کھل ایک شور بچا یہ ثانی حید قرار آ رہا ہے لوگو اپنے آپ کو سنبھا لو جیسے ہی ثانی حید قرار کا لفظ نہ آئے اب باس آ رہے ہیں لوگ پیشے ہٹنا شروع ہوئے اب باس ہیں جو آگے بڑھ کے جا رہے ہیں ہم لکدار سے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اب باس ہیں کہ یہ کو سنبھا کیا اور پہنگ کے آگے فرات تک نیر تک وہاں جا کے گوڑا پانی میں ڈالے مشکیزہ پانی سے بھرا اور پانی کو ایسے چلو میں لیا ہوگا اس لیے نہیں کہ اب باس پینا چاہتا اب باس یہ دکھانا چاہتے ہیں جو یزیدیو جس پانی میں کب سے کہ تمہیں دعویٰ تھا اس طرح اب باس تو پانی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے کسی کے اندر جورت نہیں ہے کوئی آگے بڑھ سکے اب باس نے وہی پانی جو قریب لے گئے تھے ایسے دیکھا زمانے سمجھے شیعت پینا چاہتے ہیں کہ اب باس اب باس بفا کا عالم پر دار ہے وہ کیسے پانی پیے گا پانی دیکھا دیکھنے کے بعد اسی پانی کو پھر دریا میں پھینکتے ہیں کہا کہ یہ پانی مرباز کیسے پی لے جب حسین کے بچے پیاسے نظر جیسے پیاسا داخل ہوا تھا ایسی پیاسا باہر نکلا اور پھر پڑے پہ جلدی ساکے بڑھے اور یہ بھی لیتے ہیں گوڑے 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 اور ساتھ زواہ کرتے ہیں یاد نا مجھے جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ ہم تک پہنچا یاد نا مجھے خیموں تک پہنچا میں بچوں سے بہتا کر کے آیا ہوں پانی دے کے جاؤ گا بس ساتھ زاروں گوڑا آکے بڑھ رہا ہے